اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں آمیر حبی اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینٹ اکار ایونائٹڈ فورس ارگنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے مزشتہ کچھ دنوں سے ملک پر میں ناجائے تجاویزات کی خلاف آپریشن زور و شور سے جاری ہے ناظرین جس طرح ہر تصویر کے دو رفت ہیں اسی طرح اس آفریشن کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ریاست ناجائے تجاویزات سے پاک ہو جائیں گے اور ٹریفک اور پارکنگ کے مسائل بھی کم ہو جائیں گے جبکہ دوسری طرف ریاست کے لاکھوں باشندے بھی بروزگار ہو جائیں گے اس سے ہزاروں گرانے متاثر ہونے کا خرشہ ہے کیا حکومت وقت کو کوئی ایسی حکمتی عملی نہیں اپنانی چاہیے جس سے ان گریب ٹھیلے والوں کو کوئی روزگار مہیا کیا جا سکے ان ناجائے تجاویزات کے پیچھے کون سا مافیا کار فرما تھا جس نے اس کلچر کو فروغ دیا آخر گزشتہ گمتے اس مسئلے سے آنکھیں کیوں چوراتی رہی ناظرین ناجائے تجاویزات کے حلاف اپریشن سے جہاں ریاست میں قانون کا بول بالا ہوگا اور ٹریفک اور پارکنگ کے مسائل کم ہوگے وہاں لاکھوں لوگ بروزگار بھی ہوگے اور جہاں بروزگاری بڑھتی ہیں وہاں جرائم جنم لیتی ہیں ہمارے ملک میں پہلے ہی بروزگاری کی شرعہ آسمان کو چھوئے ہیں اور اس اپریشن سے بروزگاری کی شرعہ میں مزید اضافہ ہو جائے گا بروزگاری کا خاتمہ حکومت وقت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے اور اب جبکہ اس اپریشن سے ان غریب ٹھیلے والوں کا روزگار ختم ہو رہا ہے جو کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے دیش شروع کر رکھا تھا تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور نہ یہ لوگ کسی کرپشن میں مبتلاہ ہیں ہاں سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر ٹھیے لگانے کے جواب ان لوگوں سے لیا جائے جنہوں نے ان لوگوں کو اجازت دی اور ان سے اس جگہ کے پیسے بھی وصول کیے جائیں اور روزانہ کی بنیاد پر کرایا بھی وصول کیے جائیں کروائی ان سرکاری اہلکاروں اور قانون کے رکھوالوں کے خلاف بھی ہونی چاہیے جنہوں نے اس کلچر کو فروغ دیا اس کو اپنی ناجائز کمائی کا ذریعہ بنایا ناجائز یا غیر قانونی کام وہیں ممکن ہو پاتے ہیں جہاں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دارے اس کی پشت بنائی کر رہے ہوتے ہیں اب جب قانون کے رکھوالے ہی غیر قانونی اور ناجائز کاموں کی پشت بنائی کر رہے ہوں تو کسی غریب اور انپرڈ ٹھیلے والے سے کیا بلا نظرین ہم تنقید برائے تنقید پر یقین نہیں رکھتے بلکہ ہم خبر کا حر پہلو آپ تک پہنچھانا چاہتے ہیں اور آپ کو حقائق سے آگاہ رکھنا چاہتے ہیں اس اپریشن کی اچھی بات یہ ہے کہ اس اپریشن میں غریب اور امیر کے ساتھ یقصان اتصاب کیا گیا اس اپریشن میں جو قانون غریب کے لیے تھا وہی قانون امیر کے لیے بھی تھا اور اپریشن میں جہاں غریبوں کی ناجائی تجہفزاد کو مصمار کیا گیا وہاں امیروں کی ناجائی تجہفزاد کو بھی مصمار کیا گیا جس کی مثال پہلے کبھی نہیں بھی دردین ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس آپریشن سے جن لوگوں کے گھروں کا چولہ بند ہوا ان کے لیے کم از کم کوئی روزگار یا متبادل تلاش کیا جائے کسی بھی خالی میدان میں ان کو بازار لگا دیا جائے جیسے کہ مختلف شہروں میں اتوار بازار اور جمعہ بازار لگتے ہیں یا پھر کوئی نئی مارکیٹ بنا دی جائے جن میں ان کو چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا کر دے دی جائیں اور ان دکانوں کی قیمت بھی ان سے قسطوں پر وصول کی جائے یا ان دکانوں کو ان کو قرائے پر دے دی جائے اس سے حکومت کی خزانے پر بھی اچھا اثر پڑے گا اور یہ غریب شہری عزت کے ساتھ ہم نے بچوں کے لیے روزی روٹی بھی کما سکیں گے جو ان کا حق اور ریاست کی ذمہ داری ہے پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر ابھیم مزید ویڈیوز تدرین رپورٹ اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزید کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈانٹ کام